سبین المظلومین المحددین فیہا ذہی ساتم وفیت عصا من ذات اللہ لہا بنیم وحفظم وقائدن وناصرن ودلیلن با اہنا تتا تسکنہو ارزا کتوان و تمتیہو فیہا قویلا یا رب محمد و آل محمد سلے علا محمد و آل محمد واجر فراجال محمد صلوات پاوازِ قولا اما بعدو فقط کالا لسان اللہ فی کتاب اللہ من مکتوبن بید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرا پیس میں ربک اللہ زی خلق صلوات پاوازِ قولا اتدا ہے اس اللہ کے نام سے جو ابو طالب کے بیٹے کے لیے تلوار اور بطول کے بیٹوں کے لیے پوشاک عرش سے نازم کرنا ہے الحمد ہے صلی اللہ علیہ اللہ کے لیے کہ جس نے محمد و آل محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر مخلوق پہ ان کی ولایت کو باجب قرار دیا صلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف محمد و آل محمد یا یوں کہوں ملتان والوں کے صلوات پہ حق رکھتے ہیں انل ساجد والمسجود کے وہ مصداق کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا سخی کی بارگاہ میں بچی ہوئی اس صفح انتظار کے وسیلہ سے میں درخواست دوار ہوں اپنے اس بادشاہ کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی جس کے ہاتھوں میں ظلفکار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی کہ وہ کہ حضور زندے ابو طالب اپنے رکھے اسمت سے ہجاب غیبت لچائیں اور کعبہ کے سہن میں دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کہ یہ راز سمجھائیں کہ اس روز موسیٰ نے کوہ تور پہ دیکھا کیا تھا بسم اللہ جی بندہ و سلامت رہے آپ دعا کی گرد سے آزر ہوں نہ میں ذاکر ہوں نہ مجھے یہاں سے ذاکری ملوانا ہے بس خیرات ہے جو لینی ہے اور اتام کل وہ حبیب شاہ جی ذاکری کا حصول بھی آئے امران شاہ جی اور مجھے کرنا بھی یہی چاہیے تھا اور سارے محسنوں نے کہا بھی یہ کہ آپ کو رست وہ پڑھنا چاہیے تھا جو باوہ جی کا تھا باوہ جی جو کہ مسائب کاندھاکر تھے آپ مسائب پڑھتے تو ملوان والوں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہمیں اس منبل سے کس لہجے میں بات کرنا ہے اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجے وہ خود چنتا ہے جو میں راج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں بات کرنا ہے دعا نہیں تھی جو میرے حق میں ہو گئی بس آٹھ یا نو منٹ علی علی کرنے والوں کی فیرست میں نام نکھوانا ہے اور نام کی ایسے ہی نکھوانا ہے جیسے یوسف کے خریداروں کی فیرست میں مصر کی ایک ضحیفہ اپنا نام نکھوا گئی بس اس منبر کی برگر سے پہلا جملہ آپ کی سمارتوں کے حضور حدیعہ کر رہا ہوں اور یہی میری تقریر کی روح ہے یہی میرا پیغام ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہ رہے اٹھارہ ہزار عالمین کی مخلوق ہے اور جو ذات اٹھارہ ہزار عالمین کی مخلوق کی سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کے بس پہلا جملہ یہ رسول ہو گیا تو پھر میری محمد مکمل ہو جائے گی دعا یہاں میرے حق میں ہو جائے گی اٹھارہ ہزار عالمین کی مخلوق ہے اور جو ذات اٹھارہ ہزار عالمین کی مخلوق کی سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں جو 23 سال کے تھوڑے سے عرصہ میں اپنے چلنے کو اپنے چلنے پھرنے سے لوگوں کو اللہ سمجھا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ملتان والا والا ساروٹھا والی والے اس فکرے پہ چُپ رہے تو پھر دکھ ہوگا جو 23 سال کے تھوڑے سے عرصہ میں اپنے چلنے پھرنے سے دنیا کو اللہ سمجھا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور اٹھانہ ہزار عالمین کی مخلوق میں سے اگر کوئی اللہ دیکھنے کی خواہش کرے جو کوف آپ کے ملبر پہ اسے اللہ دکھاتے اسے علی کہتے ہیں نہیں دیکھیں آپ کی آج دندہ اسے نامت نہیں میں آرہی اسے کے چھے باقی میں ہوں اور گلانش یہی تھی جو میں کر چکا ہوں آیت پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک راہ بیس میں رب کلازی خلق اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے اور اسے ملکان والوں علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی پہی ہے سر اٹھائیے گا بات پہنچے تو پھر ساتھ ملنے کی کوشش کیجئے گا عمران شاہ جی نیر بانی یہ جو تسفرے وہی ہے نا جو میں نے بھی یونیورسٹی تک پڑھا حکیمزہ خبرہ سب نے پڑھا کہ جبرائیل کہیں سے لیتے ہیں کہیں آ کے دیتے ہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا کرتا اس لیے نہیں کہ اگر جبرائیل نہیں سے لیتے ہیں اور رسول کو آ کے یہ وحی دیتے ہیں تو اس میں جبرائیل کو کوئی وقت لگتا ہے اس میں کوئی وقت تو لگتا ہے میں وقت کا تیم نہیں کرنا چلے میں ایک مثال دیتا ہوں ویسے میں ذکر میں قاضی صاحب مثالیں دیا نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو اللہ کی مسئل عالی ہے مثال مجھے دینا نہیں ہے لیکن مجھے میں باہر سے آرہا تھا کوئی صاحب کوئی میرے موسم کہتے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں وہاں قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہیں جا کے میرا یہ پیغام دیجئے گا وہ پیغام باہر سے یہاں لانے میں مجھے کوئی وقت لگا چاہے جتنا لگا اور اس پیغام کے حوالے سے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں قاضی صاحب کو آگے وہ پیغام دے نہ دوں بات بتا نہ دوں میرا علم بہتر ہے قاضی صاحب کے علم سے بات پہنچی نہیں یعنی جبرائیل کو کوئی تو وقت لگتا ہے چاہے جتنا لگتا ہے وہ پیغام لے کے آتے ہیں اور یہاں آکے دیتے ہیں اور جس وقت میں محمد اس پیغام سے ناواقف ہوتے ہیں اور جبرائیل اس پیغام کو جانتے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل اس عرصہ میں محمد سے افضل ہے اور ملکانوالو جو ایک نم ہے کہ یہ بھی مہتاج جبرائیل ہو وہ محمد نہیں ہوتا بس یہ پہنچ نہیں ہے مالکہ رہا ہے اکراب اسم رب ایک اللہ زی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے پڑ اپنے رب کے نام سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ ہر بندہ اسے روز کئی بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہوں اللہ کے اسم سے شروع کر رہا ہوں اللہ کے اسم سے ملکانوالو بولنا نہ بولنا آپ کی مرضی ہے بات قبول کر کے سوچئے گا ضرور اللہ اور ہے اسم اور ہے اللہ کہہ رہا ہے پڑ اپنے رب کے اسم سے اللہ اور ہے اسم اور ہے چلو اس ملکان کی بارگاہ سے تلاش تو کریں کہ وہ اسم کون سا ہے جس کے پردے میں اللہ نے اپنی ذات چھپا رکھی ہے بیندنی ہو آپ کے باس نے یہ اسم آپ کو سنانا ہے اور یہی پہ میں سلام کر جو ان کا کون ہے جو اللہ کا اسم ہے کون ہے جو اللہ کا نام ہے جس کے نام سے محمد کو پڑھنے کا کہہ رہا ہے اللہ اور وہ قوم سا عظم ہے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور جیسے ہر کام کی اطلاع رہی ہے چلو تلاش کرتے ہیں تلاش کریں گے کون یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن کی بات وہ بتائے گا جو قرآن کا اصل محافظ و مالک ہے اور قرآن کے محافظ ہیں ابو طالب کے بیٹے بارگاہ ماسوم میں چلتے ہیں اور وہاں تابع سوال ملتی ہے سرکارے ابو بصیر کو مفاتی والجنال ہے شیخ عباس کو پی لکھنے والے ہیں مفتی ریال صاحب کا تردما ہے مولا امیر المومنین کی زیارت میں شیخ صاحب نے ایک فکرہ لکھا ہے اور وہ فکرہ آج بھی مولا امیر المومنین کے روزے پہ لکھا ہوا ہے سر اٹھانا علی والو دعا اس فکرے پہ میرے حق میں ہو جائے گی اور ڈھونے اللہ کا وہ حصمت کون سا ہے کہ جس کے پردے میں اس نے اپنی ذات چھپا رکھی ہے یہاں سے مجھا پہنچے مولا امیر المومنین کی زری پہ چلی حرفوں میں عربی زبان میں معصوم کا سلام لکھا ہوا ہے معصوم فرور ہے اور سلام علیہ کا دعا اسم اللہ الرزی اے اللہ کے ملتقہ پسندی دعا اسم علیہ پہ ہمارا سلام بہتنگیوں کی آگتا سلامت رہی ملتقہ پسندی دعا اسم علیہ 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 ملتقہ پسندی دعا اسم علیہ